پیڈی پی صدر و صادق وزرالہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کلگام کی رہنے والی سائمہ اکتر کے خلاف اس وجہ سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے مکان کے بلاوجہ تلاشی لینے پر سیکیورٹی فورسز سے جائز سوالات پوچھے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ نئے کشمیر میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قواتین کو بھی بخشا نہیں چاہتا ہے محبوبہ مفتی نے کہے گئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کلگام کی رہنے والی سائمہ اکتر پر اس وجہ سے یو اے پی اے لگایا گیا کیونکہ اس نے اپنے مکان کے بغیر کسی وجوہات کے بار بار تلاشی لینے پر جائز سوالات پوچھے بظاہر سائمہ اپنی بیمار والدہ کی وجہ سے پریشان ہے جب بات ظلم کی ہو تو نئے کشمیر میں قواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے وازرے کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں سائمہ جو محکمی پولیس میں باحثیت خاتون سپیشل پولیس آفیسر کام کر رہی تھی ان کو اپنے مکان کے سہن میں سیکیورٹی فورسز پر چیختے سنا جا سکتا ہے